اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جمعہ کا دین ہے اور مارچ مینے کی بیس تاریخ ہے آج میں سب سے پہلے سبی کو جمعہ کی مبارک بادی دیتا ہوں ساتھ میں ایک سوال کھڑا کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے دھارمیک لیڈر ہے رہور ہے علماء کرام ہے ان میں جو سندھیت قسم کی لوگ ہیں علم رکھنے والے لوگ ہیں میری اس دلیل کی جو میں دلیل کرنے جا رہا ہوں اس دلیل کا جواب دے اور میرے جیسے دیتنے بھی جو عوام کے اندر اس بات کو سوچ رہے ہیں اور جو حالات کو لے کر کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے چھوٹی موتی کوشش سے کر رہے ہیں ان کے سامنے جو سماج کے کچھ لوگ ایسی بات رکھتے ہیں کہ یہ ساری محنت ہے چھوڑو سیف اور سیف نمات پڑھ لو تو یہ ساری جو بیماری پھیلائی رکھی ہے سماج کے اندر ہمارے ہی کچھ دارمک لوگوں نے علماء کرام نے اور کچھ چھوٹی موتی علم رکھنے والے لوگوں نے جس طرح یہ باتیں سماج میں پھیلائی رکھی ہے اس کو لے کر اس وقت میں سب سے زیادہ ضرورت ہے مسلمانوں کو اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لئے وہ مجھے تک خاص ضرورت ہے میرے ساتھیوں کو بھی ضرورت ہے اور میرے جیسے جتنے بھی کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو بہت ضرورت ہے آج سماج میں بہت سالہ تفتار 99 فیصد ایسے لوگ ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ حالات سے ہمیں کوئی غبرانی کی ضرورت نہیں ہے صرف نمات پڑھو انشاءاللہ سب کچھ ہو جائے گا تو میں سب سے پہلے اس وقت کے مادیم سے علماء کرام کے اندر سے جو لوگ علم رکھنے والے ہیں اور اللہ کے رسول کی صحت کو جاننے والے ہیں سمجھانے والے ہیں اور قرآن پاک کو اچھی طرح سمجھنے والے علماء کرام ہیں جو عوام کرنے بیچ میں جا کے بڑے بڑے بیان کرتے ہیں ان سے میں سوال کرتا ہوں اور سوال کر کے میں جواب کو بھی طلب کرنا چاہتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ میں سوال کر کے جواب نہیں چاہتا ہوں اور جواب سننے کے بعد انشاءاللہ میں عمل بھی کروں گا اور میرے ساتھیوں کو بھی عمل کرنے کی کوشش کرواؤں گا اور میرے دیسے جتنے بھی لوگ ہیں اس دیس میں ان کو بھی میں اپل کروں گا انشاءاللہ کہ آپ کی بات پر اگر سامت ہوتے ہم تو عمل کریں گے تو ہماری دلیل یہ ہے کہ کیا حالات کو لے کر جتنے بھی مسئلے ہیں ہمارے چھوٹے بڑے سارے مسئلوں کا حل صرف اور صرف نماز میں ہیں کیا صرف اور صرف نماز میں ہی سارے مسئلوں کا حل ہے مجھے اس بات اسنی چھوٹی سی بات کو سمجھانے کے لیے اگر کوئی عالم دین ہے علم کا جاننے والا تو مجھے سمپک کرے میرا نمبر ہے اگر ہمارے گجرات کے بروچ میں ہوگا انشاءاللہ جہاں پر بھی ہوں گے وہ ان سے ملاقات کرنے جائیں گے ان کے اس علم سے ہم سمتنے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعیتاً حالات کو لے کر تو ہم محنت کر رہے ہیں تو ہم بیوکوب ہیں ہم جاہل ہیں ہم انپر ہیں گوائے ہیں کہ ہم سمت نہیں پا رہے ہیں علم کو کہ صرف نماز سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے تو اس بات کو لے کر ہمارے دیسے دتنے بھی لوگ ہیں ان کے کام کے اندر جو رکاواتیں آتی ہیں سمات کے اندر اس میں سب سے بڑی رکاوات یہ ہے کہ سمات کا بہت بڑا طبقہ یہ سوچ بنا کر بیتا ہے کہ حالات سے ہمیں گبرانی کی ضرورت نہیں ہے صرف نماز پر لو انشاءاللہ سارے مسئلے کے حل ہو جائیں گے اگر اس بات کو اگر کوئی مجھے سمجھا سکتا ہے تو مجھے ضرور سمپک کریں میں امیت رکھتا ہوں کہ ہماری بھروس میں تو بہت سارے ادارے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک علم آئے گا اور مجھے بتائے گا کہ بھائی اس طرح کی باتیں ہیں میں تو چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھوں کے بیچ میں آ کر ایسے علم ہمیں سمجھائیں کہ سرک نماز سے سارے مسئلے ہو جائیں گے حل ہو جائیں گے آپ گھراؤں مت ایسا کوئی اگر علم ہے تو مجھے ضرور سمپک کریں اور میں مسلم سمات کے تمام لوگوں تک اس آوڈیو کو شیئر کر رہا ہوں اس امیت کے ساتھ کہ آپ اس آوڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس سوال کو کھرا کریں کیونکہ امت کے اندر کس طرح ان لوگوں نے یہ ہوا چلائی رکھی ہے کہ سرک نماز پڑھ لو سارے مسئلے ہو جائیں گے تو اس بات کا ابھی ہمیں جواب حاصل کرنا بہت ضروری ہے وانا کچھ لوگ اپنی جتو جہت کرتے رہیں گے اپنی قربانی دیتے رہیں گے اور یہ لوگ قربانی دیتے دیتے چلے جائیں گے اور ہمارے سماعت میں کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا تو اس چیز کو میں سمجھتے ہوئے میں امید رکھتا ہوں کہ اس آوڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں اس امید کے ساتھ میں آپ کو اس آوڈیو کو شیئر کر رہا ہوں بہت بے باقی کے ساتھ اور بے خوب ہو کر اس سوال کو میں کھڑا کر رہا ہوں مجھے امید ہے کہ اس بات کو سمجھانے کے لئے کوئی ایسا حالی آئیں گے ہمارے سامنے کہ جو ہمارے سامنے ہمارے مطروں کے سامنے اس بات کو سمجھانے کے لئے وہ اپنا سمجھ دیں گے اپنا علموں بتائیں گے اور جب وہ بولیں گے ہم سماعت کے سنجید قسم کے لوگوں کے سامنے ان کی اس بات کی دلیل کا ہم سننے کے لئے تیار ہے اور اس بات کو زیادہ سے زیادہ علماء حضرات تک پہنچائے تاکہ میرا سوال جو ہے مجھے جواب ملے اسی امید کے ساتھ آپ کو یہ اوڈیو شیئر کر رہا ہوں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ